نمسکار دوستو ایگری ٹیک یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم علسی کی کھیتی کے بارے میں سمپورن جانکاری لیں گے دوستو علسی کی کھیتی ریشدار فصل کے روح میں کی جاتی ہے علسی کے بیجوں میں تیل کی بہت ادھک ماترہ پائی جاتی ہے جس کا اپیوگ دوائیوں کو بنانے میں کیا جاتا ہے علسی کی کھیتی اتر ویمدہ بھارت میں جادہ کی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم علسی کی کھیتی کے لیے انکول مٹی جلوائیو انت قسموں اور اتپادن کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ایڈیا آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی پرتیک جانکاری برپورو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چڑیے شروع کرتے ہیں دوستو علسی کی کھیتی اچھی جل نکاس والی کالی چکنی دومٹ مٹی میں کی جا سکتی ہے ایسی جگہ کا چناب کرنا چاہیے جہاں زیادہ جل براو نہ ہوتا ہو جمین کی پی ایچ سوانے ہونی چاہیے یعنی سات کے آس پاس ہونی چاہیے علسی کی کھیتی سردی کے موسم میں کی جاتی ہے اس کی بڑوار کے لیے سوانے تاب مان کی افشکتہ ہوتی ہے اور بیجو کے انکرون کے لیے پندرہ سے بیس ڈگری سیلسلس تاب مان کی افشکتہ ہوتی ہے جیادہ کم تاب مان اور جیادہ ادھک تاب مان فصل کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو علسی کی فصل کو جیادہ رکھ رکھاو کی افشکتہ نہیں پڑتی ہے کیونکہ پشوں دوارہ اس پصل کو بہت کم نقصان پہنچا جاتا ہے علسی کی کھیتی کو سنچت اور برانی دونوں پرکار کی جمین میں کر سکتے ہیں دوستو علسی کی کھیتی کے لیے انت قسموں کا چناب کرنا چاہیے آگے کچھ قسمیں بتائی جاری ہے جن کا چناب آپ کر سکتے ہیں دوستو پہلی قسم ہے پرتاپ علسی ون سفید فلو والی علسی کی ایک قسم راجستان کے سنچت شیطروں کے لیے نکالی گئی ہے یہاں رولی، کلی کا مکھی، جلسا اور چھا چھا رو کے پرتی رودی قسم ہے یہاں قسم قریب 130 سے 135 دن میں پکر تیار ہو جاتی ہے اور 20 کوئنٹل پرتی ہٹر کا اتپادن دے دیتی ہے اس قسم کے دانی چمکیلے بورے رنگ کے ہوتے ہیں دوستو دوسری قسم ہے پرتاپ علسی سیکنڈ علسی کی یہاں قسم سنچت شیطروں کے لیے بہت اپیوکت مانی گئی ہے اس قسم کے پھول نیلے ہوتے ہیں اور وہیں دانا موٹا چمکیلہ اور بورے رنگ کا ہوتا ہے اس میں تیل کی ماترہ لگ بگ 42 پرتیشت پائی جاتی ہے اور یہاں قسم قریب 128 سے 135 دن میں پکر تیار ہو جاتی ہے یہاں قسم لگ بگ 20 سے 22 کوئنٹل پرتی ہٹر کے حساب سے اوپج دے دیتی ہے اس قسم کی خاصیت یہاں ہے کہ یہاں کلی کا مکھی، جلسا، اکھٹا، چھا چھا اور رولی روک کے پرتی مدھم ابرودی ہے دوستو جیدی آپ کے پاس کم پانی اپلبد ہے اور آپ السی کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوٹا برانی السی 3، کوٹا برانی السی 4 اور کوٹا برانی السی 5 ان قسموں کا چناب کر سکتے ہیں یہاں قسمیں مکھہ طور پر مدھے پردیش اور راجستان کیلئے اپیوکت مانی جاتی ہے یہاں قسمیں جلدی پکر تیار ہو جاتی ہے اور چھا چھا اور اکٹا روکے پرتی یہاں پرتی رودی قسمیں ہیں دوستو اگلی قسمیں ارپیتہ یہاں دکشین و مدھے بھارت کے لیے پیوکت مانی جاتی ہے یہاں جلدی پکر تیار ہو جاتی ہے یہاں پکنے میں لگ بگ 105 دن کا سمیہ لیتی ہے اس میں بھی روک پرتی رودیتہ ادھک پائی جاتی ہے دوستو اگلی قسمیں اندرا ارسی 32 یہاں چھوٹے نیلے پھولوں والی قسمیں جس کی بوائی آپ 36 گڑھ مہاراسٹر کرناٹکا اور اڈیسا کے سنچت اور ایس سنچت دونوں پرکار کے شیطروں میں کر سکتے ہیں یہاں بھی چھا چھا اور الٹرنیریا بلائٹ کے پرتی پرتی رودی قسمیں ارسی کی بوائی آپ سپٹمبر اکٹوبر و نومبر کے مہینے میں کر سکتے ہیں بوائی کرنے سے پہلے کھیت کی اچھی پرکار سے جتائی کر لینی چاہیے ایک جتائی مٹی بلٹنے والے حل سے کر لینی چاہیے اور دو جتائی کلٹیویٹر سے کر لینی چاہیے دوستو اسی سمیہ آپ اس میں خات ڈال سکتے ہیں یدی گوبر کی خات اپ لفد ہو تو ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو پچاس کلو گرام سنگل سوپر فاسپیٹ پچیس کلو یوریا اور دس کلو جنگ ایک اکڑ کے حساب سے ڈال دیں دوستو خرپتوار نیندرن کے لیے آپ اسی سمیہ پینڈا میتھلین تیس ایسی کی ڈیڑھ لیٹر ماترہ کو دو سو سے ڈائی سو لیٹر پانے میں ملا کر ایک اکڑ کے حساب سے چھڑکاو کر سکتے ہیں دوستو خات وے سپریڈ ڈالنے کے بعد آپ پاٹا چلا کر کھیت کو سمتل کر دیں اور بعد میں ارسی کی بوائی کر سکتے ہیں بوائی کرنے کے لیے آٹھ سے نو کلو بیج ایک اکڑ کے حساب سے پرابت ہے بیج کی بوائی سیڈ ڈریل مشین سے بھی کر سکتے ہیں اور چھڑکوا بھی دوارہ بھی کر سکتے ہیں یدی مشین دوارہ بوائی کر رہے ہیں تو لائن سے لائن کی دوری آدھا فٹ رکھنی چاہیے دوستو ارسی کی فصل میں سنچائی پانی کی اپلبتہ کے دار پر کر سکتے ہیں یدی پانی اپلبتہ ہے تو تین سنچائی کر سکتے ہیں پہلی سنچائی بوائی کے دس سے پندرہ دن بعد دوسری پھول آتے سمیں اور تیسری دھنہ بنتے سمیں کر سکتے ہیں دوستو یدی اوچی دیکھ ریکھ ویپر بندن سے ارسی کی کھیتی کی جائے تو آٹھ سے دس کوئنٹل پرتی اکڑ کی اوپر دے دیتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ارسی کی کھیتی کے بارے میں دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کیجئے ایسے اور ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم